دردی گیم کے حضرے بار آج میں اس دنوں کافی جل بھرا ہو گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے نو نمبر گیٹ سے سائنس کو لگیا ہے کورو میں امید کے مطابق بارش نہیں ہونے کے کارن دردی باندھ کا جلستر ادھیک خطرے کے نسان تک نہیں پہنچا ہے تان ندی کے ساتھیں سہیک ندی اور نالوں کے مادیم سے باندھ کا جلستر اوپر نیچے ہو رہا ہے کسانوں کے ہیتوں کے لیے نو نمبر گیٹ سے لگتار پانی چھوڑا جا رہا ہے ویبھاگی ادھیکاریوں کے مانے تو پیچھلے ورسے کے مقابلے ابھی کی استطیق میں دس میلی میٹر ادھیک باریس ہوئی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہوئے جس کے کارن باندھ کے سبھی گیٹوں کو کھولنے کے نوبت آئے دردی باندھ کا جلستر خطرے کے نشان کو پار گرتا ہے تب ہرسیم ندی میں پانی چھوڑا جاتا ہے جس کے کارن باندھ کے نوبت آتی ہے لیکن ابھی کی استطیق میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تان ندی کے سانسی سہایخ ندی اور نالوں کے مادھیان سے دردی باراج کے جلستر اوپر نیچے ہو رہا ہے کسانوں کے جورت کی حساب سے دردی ڈین سے چودہ گیٹوں میں سے نو نمبر گیٹ سے چھائیس تک کا پانی چھوڑا جا رہا ہے جو کسانوں کے لیے پڑوسی راج جانجی چاپا اور رائگر کے لیے لاب بیک ہے جردی کے اس گیم میں چودہ گیٹ ہے جہاں پڑوسی راج جانجی چاپا اور رائگر کے کسانوں کو کافی لات ملتا ہے جل بھرا ہونے کے بعد کسانوں کے مان پر یہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے پوروہ سے ایس پسیل پوٹر منو جاتا ہو